موسیقی ہوا ہے آپ حضرات بہت سے آنے والے مہمانوں سے حضرت منشی جی کے بارے میں اور متعدد خلام سنیں گے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھارت و تعالی ان حضرات کو جو یہاں تشریف لائے ہیں کہ ذائع خیر عطا فرمائے اور جو جو اوصاف حضرت منشی جی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیے جائیں ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی تفیق اللہ علیہ عطا فرمائے محضروں حضرات یہاں جو حضرات کی تشریف لائے ہیں وہ حضرت منشی عبدالعفور صاحب رحمت اللہ علیہ کے عقیدت اور محبت کے اندر تشریف لائے ہیں اللہ تعالی آپ سمان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت منشی جس گمنامی جس توازو جس آجزی اور انکساری اور کسرت چلاوت اور گمنامی کے اندر زندگیں گزار دائے ہیں ہمیں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوبر عمل کرنے کی توفیق دیں محترم بزرگو اور دوستو یہ صرف منشی جی ہی کی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی کسی سے رشتے داری نہیں ہے بلکہ جو آدمی بھی توازو انکساری حاجزی اور جو اوساب منشی جی کے اندر سے ان اوساب کو احتیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو رزتوں سے نباتے گے خود حضور احمد صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کے لئے حاجزی احتیار کرتا ہے توازو احتیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلند درجات آتا فرماتے ہمارے تمام اکابیرین کے اندر یہ وصف بدر گئے عدم موجود تھا ہر بزرگ جس کی بھی سوانیں اٹھا کر دیکھیں گے ان کے اندر توازو آلہ قریقے کی پائی جاتی ہے محترم بزرگو اور دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ان قوسات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے کوشش کریں منشی جی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جو جس لمحے کے اندر وہ مشغول نہ ہو اور تنہائی میں وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ذکر میں تلاوت میں ذکر و فکر میں لگاتے تھے میں ان کی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ القوصہ جلیلہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعا اللہ الحمد اللہ رب العالمين جزاک اللہ یہ عدد مفتی